لا قوة اللہ باللہ العالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته ثم الشلاط والسلام والتحیت والاکرام على خیر خلقه وفضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته اللذی سمی فی السماع باحمد وفی الارض بابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد وعلا اہل بیته الطیمین الطاہرین المعصومین المغلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اِمَامُنَا الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انظر الى من هو دونك فی المقدر ولا تنظر الى من هو فوقك فی المقدر فَإِنَّ غَالِكَ أَقْنَعُ لَكَ بِمَا قُسْلِ مَالَكَ سَلْوَاتْ بَرْ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ اللَّهُ مَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ مَاہِ رَبِّيُ الْاوَلْ مَيْنَانَا آخوشی نا دیو سو انہیں راتو چھے گئی کالے اپنے رسول خدا انہیں اپنے چھتھا امام نی مبارک بلادت نی محفل بر گزار کری بے بے معصوم نو ذکر ایک اچ محفل ما بیان کرو واقعا مشکل ہتو جو کہ الحمدلللہ آج نو اوسر پان اہلِ بیتنا گھرانا ما خوشی نو موکو انہیں اپنے اہلِ بیتنا خاندان نی بیجی ایک ہستی نو ذکر کرو جھے چاہو جو کہ پہلا کے آج نی مناسبت اوپر کئی بیان کرو اپنے اپنے چھتھا امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مَا صَلِّ عَلَىٰ مَحَمَّدْ مَحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ انہیں مختصر ذکر کری اپنے آج نی مناسبت ماں اپنے داخل تھائے اپنے چھتھا امام نی ویلادل تھائی چھے مدینہ نی اندر ستر می ربیو لعبال ہیجری سن ایسی ماں اپنے چھتھا امام پوتا نی زندگی نو لگبگ ودو پڑتو سمی مدینہ ماں پسار کئی را اموک سمی تیو اراک ماں پڑن حتا پوتا نا شریعاو نی درمیان اپنے چھتھا امام نی زندگی ماں ام نے ایک موٹو موکو انا چھے تک ملی چھے تے آ کہ تیم نے ودو پڑتی حدیثو بیان کری کنا بدا شاگیردو ام نے حدیثو نی نوٹ کرتا اور آج اپنی پاس حدیثو نی کتاب ماں سو تھی ودھارے کوئی امام نی حدیثو ملتی ہوئی تو یہاں پڑا چھتھا امام چھے ایویل اتنا کہ جو پانچ ماں نی چھتھا امام نی حدیثو نی جو باد کروا ماں آگے تو حدیثو نی کتابوں ماں اپنی پاس کئی خاص اٹلو بجتو خاص کرین احکامن فق نی حدیثو ماں احکامن مسائل نی حدیثو ماں اپنی آنکھی فق حدیثو احکامن مسائل شریعتنا قائدہ قانون جے کئی اپنی پاسے چھے باد دو اپنے لگ بگ چھتھا امام تھی ملی لوں چھے اٹلیج اپنی فق جنہ اپنے انو سریع چھے نیکی ویچے فق حدیثو ماں چھتھا امامنا نام تھی منصوب اپنی مذہب اپنی اقیدہ اپنی احکام اپنی شریعت نی جے انو سریع چھے باد دو اپنے چھتھا امام تھی لی دھا چھے لگ بگ اینی پاسے تھی جا اپنے بادو ملے لوں چھے اپنی چھتھا امام جے دین نا احکامنے مسائل نو بیان کروانو تریقو جے حدو تے آ حدو اپنے جے نا پرمانیج جے نا تھیا رہیان بیان کروانے جرور نا تھی کہ اپنی فکمہ قیاس نے کوئی ستھان نا تھی قیاس جیوی چیز اپنی علم فکمہ نا تھی جاری بیجا مدہ مسلمانوں مہا جیس چھے قیاس اکلے سو امنا رجو کرو چھے اپنے کوئی دیاست چھے نا چھتھا امام شدت نی ساتھیں منائی کری دین نی اندر نو قیاس نائی دین نی اندر دریک مسئلہ دریک حکم نو ایک نیک کئی فدو مسئلوں موجود چھے آ حکم آ مسئلہ ماں آ حکم چھے آ سوال نو آ جواب چھے آ گام ہوئی تو اینو آ حکم چھے بادی چیزوں شریعت ماں بیان تھی چھے آنے اپڑا سودھی ماسوم سلسلہ تھی پہنچی چھے آپڑا ماں آنے بیجا بادا مسئلہ ماں فرقی چھے بیجا بادا مسئلہ ماں فقط رسول اللہ دین نی شریعت نی لیدھا رسول خدا 23 ورس تبلیغ کئی رہا نے بس اینہ تھیج آ لوکو لیدھا باقی بادا صحاب لوکو اے جگی دوئی بادو پن اپڑا ماں اپنی پاسے اپڑا اہلِ بیت نے مانیے چھے رسول نی رہلت باد بس اونے پچاس ورس سودھی ماسوم سماج نی اندر ہتا آنے تیو اوتام علم لوکو نے سودھی پہنچارتا انچریسن بس اونے سائٹ سودھی بس اونے سائٹ ماں گیار ماں امام نی شہادت تھے تیا سودھی ماسوم امامو بیان کرتا اٹھلے اپنی پاسے اڈیسو ورس ماسومیں بیان کرے لی واتو موجود جھر بیجا لوکو پاسے پکت تری ویس ورس جتو رسول بیان کرے گیا اینہ کرتا ودھارے دیتا آئی تھی ماسومین بیان کرے رو جھے پر اپنی پاسے اچیس چھے ٹلے پر اپنے کعیاس نی جرور نتھی پڑتی کعیاس اٹھلے سو مارا نوجوان بھائیو ماتے شریعت نی اندر ایک مسلو ایک آ سوال اینہ جو جیک بیجو سوال ہوئے ایک موزو ایک ٹوپیک اینہو حکم آ بیجو پر سوال اینہ جو جھے تو اینہو پر حکم آ سو اینہو کری سکا ہے اینہو نام چھے کعیاس اپنے آنے اندر جواب آ پی ہے جوئے ڈاکتر ہی نی اندر اپنے تھوڑاک دیو اس کوئی ڈاکٹر نی ساتھ بے ساڑوام آ آوے سو اپنے ڈاکتر بانی جاسو ڈاکتر پاسے پیشنٹ آوتا ہوئے مریض آوتا ہوئے کوئی که ماتھو دکھے چھے ڈاکتر ساہ بے ہاں گھوڑی آ پی کوئی که چھے باغ دکھے چھے تو اینے آ دوہ آ پی کوئی نی پیٹما دکھے چھے تو آ دوہ آ پی چار پاند دوہ ہونا نام مانے آوڑی گیا بی جا کوئی نی پڑ پیٹما دکھتو ہوئے سو ایج دوہ ہولا نی آ پی سکو ایک سرکھی بیماری اپنے دیکھاتی ہوئے سو بندنے نیک سرکھو دوز آ پی سکا ہے بندنے نیک سرکھی دوہ آ پی سکا ہے نہ ہرگیز نئی در ایک ناکا الگ الگ ہوئے در ایک بیمارنی سیچویشن الگ الگ ہوئے ای پرمانے اینے دوہ دے ہوئے شریعتنا احکام پڑی ہوئے جھریتنا جے حکام شریعتیں آ مسلہ ماں آئے کو بی جو مسلو اینہ جیوات لاغتو ہوئے اپنے اپنے حق نتھی کہ ایج حکام اپنے آ مسلہ ماں بیان کری سکیے وات حجیب ودھاری چوکوٹنی ساتھ بیان کرو نموناؤ بیان کرو تو آپ اپنا ایمامو یہ منائے کری چھے ایک سوال در ایک سوال نو ایک جواب شریعت ماں موجود اپنے کوئی ادیکار نتھی کہ ایک سوال اینہ جو بی جو سوال آنو جواب آت تو آنو جواب پڑ آج نا ایم نا تھای تاریخ نے اندر ایک مشہور شخصیت مانے چھے جی قیاس تھی کام لیتا کوئی مانے کہی سکسے شخصیت نو نام سو دو چھتھا ایمام نا زمانہ ماں ابو حنیفہ مشہور نام چھے نے ابو حنیفہ چھتھا ایمام نا شاگیرد رہیلا چھے بے ورس ایمام نے خدمت ماں تعلیم لی دے لی چھے انہی ہوئے اوتا نا زمانہ نا کوتی بنی گیا آتا فقی مسلا نا جواب آتا اکھو ایک فرکو چھے ایم نا تھی منصوب ہنہ فی اہل سنت نے اندر کہ ایم نے سویور کرتا ہو ایم نی تکلیت کرتا ہو ایم نا فتوہ نہنو سردہ ہوئی ایم نو ایک تری کو آہتو قیاس تھی کام لیتا شریعت نا ایک سرخہ بے مسلا ہوئی آ مسلا نو آ جواب تو آنو پن آ جواب چھتھا ایمام نی خدمت ماں تے او مڑوا ماتے گیا حج نی موسم ہتی حج پورو تھیو بدہ حاجیو حج نا ارکان پورا کری حجی مینہ نا میدان ماں بیٹھا آتا چھتھا ایمام پن حجم آئیوا چھے جائچہ ایمنا خیمہ سو دی جائن رجا مانگی چھے پن رجا نتھی مڑتی ایمام این رجا نو آپی مڑوا ماتے نے گولام نے مویکلو ایمام نا خادیم تھی پویچو پڑ ایمنا رجا نتھی مڑتی مڑوا ماتے ہیں ایمام نتھی مڑوا ماتے ہیں ایمام نتھی مڑوا ماتے ہیں ای لوکو یہ رجا مانگی ایم نے رجا مڑی اوپن شامل تھے گیو کوفہ نا لوگوں نی درمیان انہیں داخل تھے گیو چھٹھا امام نا خیمہ ماں پوتے بیان کرے چھے جنابی ابو حنیپا پوتے بیان کرے چھے کہے چھوپن داخل تھے گیو چھٹھا امام نی ساتھے بات چیت چالی رہی ہاتھی امام کے بیان کری ریا ہاتھا پوتے اوبا تھے انہیں کہے چھے اے امام سادے تمہیں کوئی نیک کوفہ موک لو انہیں اے لوگوں نے کہ ایک پیغام آپ کو انہیں سمجھاو کہ رسول نا اسحاب نا بار د�마 یہ لوگوں نا آوہاں ویچار چے تمہیں انہیں صدارو چھٹھا امام نے کہے چے تمہیں کوفہ نا لوگ کو سودھی کو انہیں موک لوگ کو انہیں سمجھاو تمہیں ج Shermanے جاؤ پیغام آپ کو تمہیں کہے کہو کارنے کے آ لوگ کو رسول نا اسحاب نا بار دappa کہ ایک الک ویچار راکھے چے غلط ویچار راکھے چے چھٹھا امام ہی گلو کہ ہوں جو کوفا واداؤں نے پیغام موکلہ بیس کوفا واداؤں لوکو نئی مانے ایٹلے ابو حنیفہ کئی چھے کہ کیم نو مانے تمہیں چھٹھا ایمام چھو تمہیں رسول نی اولاد چھو تمہیں فرزند رسول خدا چھو تمہاری بات کوئی نا مانے بنید نا شکے نے چھٹھا ایمام کئی چھے ماری بات کھڑا لوکو نکھی مانتا انا ایمان تھی تمہیں ایک چھو ایمان تھی تمہیں ایک چھو ہوں تمہاری بات نا تھی مانتو کہ چھے ہاں ماری رجا وگر تمہیں داخل کیا ماری رجا وگر تمہیں ایا بیٹھا انہی ماری رجا وگر بولوانو چالوپن کری دی دھا کیا تمہیں ماری بات مانو چھو پچھے ایمامیں ایم نی ساتھے بات کری گفتگو کری کتاب مہاں پوری روایت موجود کہ چھٹھا ایمام کہ چھے میس ایم بڑھو چھے تمہیں قیاس تھی کام لیو چھو اللہ نا دین نا احکام تمہیں بیان کرو چھو ایپن قیاس نا زریعہ تھی ایٹلے کہ چھے کہ ہاں قیاس مارو ایک ریسورس چھے انا اینا تھی ہوں لوگوں نے پتو آکو چھو ایمام منعی کرے چھے کہ چھے جانو چھو سو تھی پیلو قیاس جنے کئی رو ہوئی نے ای بلیس ہتو شیطان ہتو اینے خودانی راہمہ کھوٹی سرکامنی کاری کھوٹی ریتنا کومپاریزوں کئی رو کھوٹی ریتنا دلیل لائی گو اینے خودانی رجیم کئی نے خودانی بارگاہ ماں تھی کاری موئی کو شو کیاس کئی رو ہو تو ایمام اینے پڑ لائے چھے کہ چھے خودان شیطان نے پڑ بنایے ہو تو جنابے آدم نے پڑ بنایے ہو جنابے آدم نے بنایے ہو سجدو کرو بدھا فرشتہ ہو سجدہ کئی را فقط شیطان سجدو نتھی کرو سجدو نتھی کرو ایک گلت بات خدای امارے سجدو نتھی کرو آر اتنی جو نافرمانی کری ہو ایپڑ گلت بات کھوٹی بات پڑ حجی پوتانا گلت کام ماتے ایکسکیوز لاغو آگ گناہ نا بوجھ نے ودھاری نئی چھے خدایا ہوں آدم سامنے سجدو نئی کرو انہوں ریزن پڑ بیان کرے چھے خدا نی بارگاہ مار گی ہو خدایا تے ماتی تھی آدم نے پیدا کئی را مانے آگ تھی پیدا کئی رو آگ ماتی تھی افضل ہوئی چھے ایٹ لے ہوں سجدو نئی کرو بات اہیاں سجدی سات چی جنابی آدم ماتی تھی شیطان آگ تھی پڑ کونے کئی دو آگ ماتی تھی افضل آگ کعیاس آگ کومپارے کرو ای شیطان رو کام ہتو آگ بات حقیقت نا چی کئی آگ ماتی تھی افضل انا جنا ایک دانا نے ماتی ماں سوپو ماتی نے آپو ایک اٹلا دانا اوگاڑی نے پاچھا آپسے ایک دانوں چو آگ نے آپسو ای بارین ختم کری ناک سے گولو چھ آگ بہتر چھے کہ زمین بہتر چھے ایک سلوات پر محمد والی محمد محمد والی محمد والی آر اتنا قیاس کرے چھ خدا نی بارگاہ پا خدا ان آرگیومن قبول نا کرو قیاس نا کرو ماں آوے شریعت نی اندر احکام مسائل نیک بی جاسا کمپیر نا کرو ماں آوے بچی امام امو احکام بیان کرے چھے امو اگ ستوالی نسا پہ راکے چھے ماروں مقصد ہی چھے کہ شریعت نی اندر کوئی پن جاتنا مسائل نی اپس مہاں میڑو بانا جوئیے اپن نیو ادیکار نتی ا مسئلہ مہاں اونڈا اوطروا نی جرور نتی جنی امنا بیان کرو چھو بس فقط اٹلو کہوانو مقصد کہ شریعت مہاں دریک مسئلہ نیو الگ الگ بکم چھے امامینہ چھے سوال کرے چھے بول چھوئے اے ابو حنیفہ قتل کرو کوئی بے گناہ نے مہاری ناکھو ای موٹو گناہ چھے کہ پچھے زنا کرو تاری نجر ماں بے کامو ماں تھی بے گناہ کبیرہ ماں تھی کئی او گناہ موٹو اٹلے پوتے کہی چھے کہ بھئے زنا کرو بلکہ قتل کرو ودھارے مہتوانو چھے قتل ماں جان چالی جائے زنا کرو ماں جان تھوڑی جائے چھے قتل کرو ودھارے موٹو گناہ زنا کرتا انہوں جواب جاری سایم بڑھا تیارے امام کیے چھے خبر چھے تنے شریعت نی اندر اسلامی کورٹ ماں اسلامی تریبیونال ماں زنا نو گناہ ثابت کرو ماں تھی چار گواہ نی جرور چھے قتل نا گناہ ماں تھی فقط بے گواہ کافی چھے جو تو کہے چھے قتل موٹو گناہ تو پچھے آو کم چھے آئیاں تو قیاس کری سکے کمپارے کری سکے اللہ نا دین نا احکام ماں پوتا نی اقل دھڑا گی سکے نہیں اسلام ماں آنو مسلو آچھے آنو مسلو آچھے تنے آگ گناہ موٹو لاغے آگ گناہ نانو لاغے تارا اقل نی کوتا ہی چھے باکی خدا نو احکام آر اتنا چھے تیار باگ امام آگاڑے نے کہے چھے توش بتاؤ چھے پیشاب ودھاری نجیس چھے که منی ودھاری نجیس چھے اب بے نجیس چیزوں نا بارا ماں امام اینہ تھی سوال تیرا کئی چیز ودھاری نجیس چھے دیکھی تھی واد چھے جواب ماں کہے چھے پیشاب ودھاری نجیس چھے اینہ تھی کپڑو جو نجیس تھی جائے سرکھائی تھی بے وقت اینے پاک کرو پڑ جائے اے رسول خدا نا فرزند پیشاب ودھاری نجیس پچھے امام کہے چھے جو پیشاب ودھاری نجیس ہوئی تو پیشاب گئی رہا پچھے جو نماز پڑوی چھے تو خالی وزو کری لیو کافی چھے وہ لاما گسل کرو پڑے ترنے آ ودھاری نجیس لاغیں اینہ آ اوچھو پڑ شریعت نو احکام آنی اندر آ چھے اینہ اکل نہ دوڑاؤ اینہ قیاس تھی کام نا لیوام آہیک سلوات پر محمد و آل محمد اللہ محمد محمد و آل محمد سوال کری چھے بتاؤ چھے نماز نی اہمیت ودھاری کی روزہ نی ایتلے ہو تو کیچھے یا رسول اللہ نماز نماز تھی تو موڑی کو عبادت نہ تھی روزہ پیجا نمبر ہے آبے پیلا نماز ایمام کہے چھو چھو ایم ہوئے تو پچھے اوٹو پوتا نا مخصوص ایام نماز نی قضا اینا اوپر نتھی پن روزہ نی قضا اینا اوپر چھے اینا جو نماز چھو ودھاری افضل چھے تو اینی قضا ہوئی جوئے روزہ نی نا ہوئی جوئے بلکہ آنو کونٹریٹ چھے اینا قیاس کروو اوچیت نتھی اونا بات برابر نتھی تیار پچھی ایمام کیچے بتاؤ جوئے اوٹو ودھاری کمزور چھے کہ مرد کہچے کہ مرد قوی چھے اوٹو کمزور چھے تو پچھی شام آٹے ایمام جواب مان کیچے تو شام آٹے خدا اے وارسانی اندر اوٹنو ایک حصہ رہی کھو چھے اونے مردنو بے حصہ رہی کھا چھے اوٹنو ایک باگ اونے مردنو اینا کرتا ڈبل بے حصہ رہی کھا چھے عورت کمزور چھے تو اینا بے گنہ ہوا جوئی ہے نے مرد نو ایک گنہ ہو جوئی ہے شریعتنا مسئلہ شریعتنا احکام در ایک مسئلہ نا الگ الگ چھے آپنے کوئی اہمن محیم لاغے آپنے کوئی نو محتو ودھارے دیکھائے یہ آپنے اکل نی کھامی چھے خدا نا دین ماں جے کئی حکم بیانتیوئی نی فیلوسوفی نا حکمت خدا جانے چھے اور اتنا نمونہ بیان کرتا کرتا حجیک نمونہ بیان کرتا امام کہی چھے کہ تُجھ بتاؤ چوئی کوئی دس درہم چوری کئی رہا ہوئی دس درہم چوری کئی رہا ہوئی اینی ارچوری ثابیت تھے گے اوینے شن سزاپوا ماؤ سے شن سے سزاپ چوری نی اینہ ہاتھ کا قوام آوے دس درہم کوئی چوری کئی رو اینہ ہاتھ کا قوام آوے سے اوہ کوئی بولتی کوئی اٹھنا ہاتھ کپی نائی کھا جوئے اینا بدلہ ماں این دیر چکاوی پڑے نے ایک رقم چکاوی پڑے نے این کٹلا پہی ساپوام آؤ سے ایک مانس سے دس درہم چوری کرا این ہاتھ کپوام آئے با اپنے باؤ تو نکھی تھے جا این ہاتھ کپوانی کی مد ایک دس درہم ماتے این ہاتھ کپی نائی کھا کوئی بیجا کوئی پیگونا ہنا ہاتھ بولتی کپی نائی کھا انہیں کٹلی دیت چکاو بھی پڑ سے انہیں کٹلی کمت چکاو بھی پڑ سے شریعت نی اندر چھے کہ پانچ ہجار درہم انہیں چکاو آ پڑ سے این جو انسان اکل دوڑاوی انہیں بوتانہ ویچار موجب فتو آپوانو شروع کری دے تو پچھے شریعت نی اندر گیویر اتنا دین اوپر گیویر اتنا عمل تھا سے آر اتنا امامینے ٹوکے چھے نئی شریعت ماں قیاس نو کوئی ستھان نہ تھی دریک مسئلہ دریک احکامنا جواب و شریعت ماں بیان دھائیلا چھے اپڑی جواب داری چھے کہ اپڑی اپڑا علم ماں ودھار ہو کریے تھوڑیک information لئی آنا جواب آنا جواب ایک بیجانے کمپارے کری نی مسئلہ بیان کری دیوا نئی یہ فیتھے جاکری ماں چھٹھا امامنا مسئلہ بھی اندر ہاں بات نتھی پچھے امام حجی ایک چھے لی واتے نے کئی چھے کئی چھے میں سائی مولو چھے تو قرآن نی تفسیر پان آویج رتنا تارہ نظریاتی کرے چھے کئی چھے ہاں ماری اکل تھی مانے جے کئی سمجھماوی رتنا آیتوں نو اردھ کرو چھو معنی بیان کرو چھو امام کئی چھے تیز سورہ تکاسور نی چھے لی آیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پچھی خدا تمہارا ثِن نیمتوں نو سوال کرسے آ آیت نو تیشو ترجمو کئی رو می سائی مولو چھے کتے آوو ترجمو کئی رو اینو اردھ چھتھا امام شو دی پوئیچو اتو می سائی مولو چھے کتے آر اتنا ترجمو کئی رو چھے کتے تمہیں چھے سارا سارا کھاوا نا کھاؤ چھو انا گرمینی سیزن ماں چھے ٹھنڈو پانی پیو چھو خدا اینو سوال کرسے آ کھاوا پیو آنی نیمت تھی خدا پوچھان کرسے کتلو کھا دھا آنے کیا تھی کھا دھا چھتھا امام کہچے آوو سادو اردھ آوی عظیم آیت نو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِن آنِنَّ اِمْ قَيَامَتْ نَا دِوْسَ تمہارا تھی نیمتوں نو سوال کھاسے اینو تی آوو سادو اردھ کہیڑو آ آردھ نیم بلکل وانر نتھی توجھ بتاؤ جو کوئی تنے پوتانا گھرے دعوت کرے سارو مجانو سفراؤ پر خوراو سارو مجانو پیوراو آنے پچھی تاراؤ پر احسان جتاوے کٹلی روٹ لی کھا دو چود میں تنے بے کلا سچربت پیورایے ہو میں تنے حاک پورایے ہو آر اتنا تاری پاسے گناتری کراوے جوئے تُو ای مانگی میزبان نبارا ما سو ویچار کریس مہمان نے بولاوی نے سفراؤ پر روٹ لی گڑے کہ کٹلو کھا دو نے کٹلو پی دو ہم تھوڑی ہوئے امام کہے چھو خدا واند عالم پان آب دی حلال نحمت تو آپی چھے کیکنو حساب لے چھے آ آیت انہ بیان کرے چھے آ عظیم آیت نو ارث آن تھی جتو کرے چھے آ عظیم آیت تھی مراد ای نعمت تھی مراد کہ جینا ویسے خدا سوال کرسے بی جی کوئی نعمت نہیں امو اہل بیت نہیں محبت بھی سے سوال کروا ماں اسے ایک سلوات پر محمد و آل محمد آل محمد آل محمد محمد و آل محمد چھتا امام آر اتنا پوتا نا اصحاب نے پڑ نصیحت قیران خاص کری نے پوتا نا شاگر نا ابو حنیفہ نے پڑ آر اتنا سمجھا چھو قیاس تھی کام نا لیوا ماں ہوئے علم نہیں کوئی کمی نہ تھی دین نہیں اندر اللہ نا دین ماں کھوٹ نا تھی کہ اپنی نا کس اقل انہ پوری کری سکے خدا نا دین کامل چھے بددو خدا نا دین ماں بیان تھی چوئی کو چھے جم جانو ہوئے تو ای جگی آئی تھی جانو آم آوے جہاں تھی خدا دین میڑوانو حکم آئی کو چھے ہزار سچے سے سچا ہزار سچے حیث ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد شایر کے اٹلی ساری بات کریں انہیں بیان کروا مانگو چھو کہ ہزار سچ سے ہزار سچ سے ہے سچا کلام صادق کا ہزار سچ سے ہے سچا کلام صادق کا میں ذکر کرتا ہوں صبح و شام صادق کا کسی کو علم نہیں ان کے حد علم کا اب تک کسی کو علم نہیں ان کی حد علم کا اب تک اس لیے تو جعفر ہے نام صادق کا ابو حنیفہ بڑا محترم سا نام صحیح ابو حنیفہ بڑا محترم سا نام صحیح امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا ایک سلوات پر محمد و علی محمد چھتا امام نہ ذکر نہیں ساتھ ہے آج نہیں مناسبت کہ آپ نے جماعت ہے آج یہ مولا علیہ نے بی بی زہرانی دختر بی بی ام کلسوم علیہ السلام محمد و علیہ السلام محمد و علیہ السلام محمد و علیہ السلام امنی ولادت پا سعادت نی تاریخ نے منع ہوا مات امنو ذکر پڑ کر دو جاؤ مولا علیہ نے بی بی زہرانہ پانچ فرزن دو اپرا بی جا امام تری جا امام جناب زینب جناب ام کلسوم انہیں ایک دکرہ محسین کے جو دنیا میں نا آئیوہ بے دکرہ انہیں آ بے دکرہ جو دنیا میں آئیوہ بے ہستیو تو امام ہتا امنی منزلت تو الگ امنی پچھے جناب زینب امنی تو شو بات کروی تیو سانیے زہرہ آتا اٹلے بی جی زہرہ انہیں جناب ہوں میں کلسوم آہ ہستیو ماں نانی دکری آہ ہستیو چھے کہ جی منو ذکر آپنے کتابوں ماں مڑے چھے فکت کربلا نا بناو نی ساتھے کربلا نی پہلا امنو ذکرن امنو امنو اولیک اٹلو آپنے نکھی ملتو اینو پن کاران چھے بی بی زینب امنی امنی بہنو مولا علی نی دیجی پن دکریو اٹلی حدے اجاب ماں پرداما رہتا کہ مولا علی نا پاڑوسی نو بیان کہچے ماری امنی مولا علی نا گھر نی وچے ایک اچ دیوال پن ہرگیز میں مولا علی نی دکریو نو اواج نتی سینبڑو ہرگیز امنے ہیجاب ماں پرد نتی جویا کہ امنو قد کٹلو چھے امنی لنبائی کٹلی چھے اٹلی حدے گھرما رہنار امنی گھرما رہی نے اور تو نے تعلیم آپنار اور تو نے مسائل بیان کرنار پوتا نا علم تھی لوکو نے فائدو پہنچاڑنار اہا ہستیو امنی جارے گھر تھی قدم باہر کائیڑو نے اٹلی سماج مائیوا انہیم نو زکر کتابوں مائیو کربلا نا بناو نی اندر جناب زینب نی مافق تیو پن وطن نے چھویڑا تیو پن کربلا نا سو دی کربلا سو دی امام نو ستا تھائی پا کربلا نی اندر جیٹلی مسیبتو پڑی اہلِ حرم اوپر جناب امی کلسوم ہی ما بھاگی دار امک امک مسائب نی ریوائیتو ماں شاہ میں غریبا ماں چوتھا امام نے جرک امام رخصت ماتے آئیوا چوتھا امام جناب امی کلسوم نے پڑ ساتھے لائیوا آتا امام حسین جو تھا امام نے مڑو آئیوا تیر جناب امی کلسوم نے پڑ ساتھے لائیوا آتا جو تھا امام نے سمبالے انے پوتا نا فرزن تھی امام ویدائی لے جناب امی کلسوم امنا خدبا پڑ اپڑنے کوفا نشامنا رستا ماں جانوا بڑے چھے امنا گفتگو کہ شام ماں ای دروہ جاتھی ہم نے داخل کر کے اونچو مجموع ہوئے مار مسائب تو نتھی پڑوا پڑشوں کرو جناب امی کلسوم نے زیکر مسائب نے ریوایت ماں مڑے چھے انے جرکاپ لوگ پاچھو وڑے چھے نے مدینہ جر دور تھی دیکھانو تیر جناب امی کلسوم مرسیو پیڑا آکھو مرسیو کتابوں ماں موجود کہ اے نانا نا مدینہ امارا آبا نے قبول نے کر چھے جناب امی کلسوم آہستی ہاتا ایم نو زیکر پڑا پڑے کئی رہا ایم نی یاد پڑا پڑے منائی وا اینے اہلے بیتنا خاندان تھی اپڑو کئی تعلق چھے اینی اپڑے ثابیتی آپیے کہ آہستیوں نو زیکر امیں فراموش نتھی کئی رہا ورس میں ام نی یاد اپڑے چکس مناغی چھے خدا نی بارگاہ مدوا چھے پروردگار بی بی امی کلسوم نا صدقہ ماں اماری قوم نے اورتوں نے نیک توفیق ادا فرما خدا یا اولادتنا دیو سوما اماری نیک حاجات نے پوری فرما دریق مقمنین مقمنات نی جان مال عزت آبرون حفاظت فرما جو بی مارچ ہے خاص ترین جمنا حکمہ دعا نی بلا من کروا ماں بی خدا یا امن شفائق کاملہ ادا فرما امارا بدن ماں پر سلامتی اپی دریق بی ماریوں تھی محفوظ راک سماننا امامنا سہور ماں تعجیل فرما امارا شمارننا ساتھیو ماں کر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم بر محمد و آل محمد صلوات